موسیقی موسیقی آداب یہ پرائم نیوز انڈیا اور سن چار ٹائم کرائم نیوز ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی خبر جو سب کا دل دہلا سکتی ہے اس طرح سے جو ایک حادثہ پیش آیا ہے چکوڑی اور سنکشور روڑ کے بیچ میں یا اگر حادثے ہم جانچ کریں گے یا اس کے بارے میں دیکھیں گے تو انسان کی روح کانپ اڑتی ہے ایک فیروز بیڑگاوی نام کا ایک شخص ہے جس کوئی کار میں لے جا کر یا اس کا مرڈر کیا ہے یا اسے جلایا گیا ہے یا کچھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے جسے ابھی جانچ تو چلی بھی ہے پولیس ڈیپارمنٹ کی اور اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ حقیقت میں یہ موت یہ حادثہ یہ مرڈر ہے کیسے ہوا ہے یہ فیروز بیڑگاوی نام کا ایک شخص تھا جو چکوڑی کا رہنے والا یہ کافی شریف انسان تھا سب لوگوں سے مل جھل کر محبت سے پیش آنے والا ایک انسان تھا مگر دو اکٹوبر کو جس طرح سے یہ حادثہ پیش آیا جو چکوڑی اور سنکشور کے بیچ میں یعنی مین روڈ سے نیچے اتاری گئی کار جو کم سے کم پانچ چھے فوٹ نیچے اتار کر اور کار میں جس طرح سے آگ لگی ہے وہ آگ کو اگر دیکھا جائے تو یہ پری پلان کر کے اس کام کو انجام دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے اور ان کے چاہنے والے اور ان کے رشتہ داروں نے جس طرح سے یہ الزام لگایا ہے اور پولیس ڈیپارمنٹ سے اور بلگاوی ڈی سی سے اپیل کی ہے کہ اس کی جانچ جو ہے ہائی لیول پر کی جائے اور جو بھی مجرم ہے ان کو امیڈیٹ سزا دیا جائے تاکہ اس پر انصاف ہو سکے جس طرح سے اس طرح کی اگر حادثے پیش ہوں گے تو پولیس ڈیپارمنٹ کے لیے اور انسانیت کے لیے بہت بڑا دھچکا لگے گا ہو سکتا ہے یہ کوئی اور دشمنی ہے یا پولیٹیکل ایشو ہے یا کوئی اور ہے مگر حادثہ حادثہ ہے مرڈر مرڈر ہے اس طرح کے حادثوں کو روکنے کے لیے آوام کو پولیس پرشاسنوں کو اور حکومت کو آگے آنا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہے انسانیت کو بچانے کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے اور یہ جو گاڑی میں آگ لگی ہے وہ ڈیزل کی کار مانی جاتی ہے ڈیزل سے چلتی ہے ڈیزل کی کار میں اتنی بھیانک آگ لگنا کافی مشکل ہے اور یہاں تک فوٹوگراف آ چکے ہیں کہ وہ جس شخص کا اس میں جان چلی گئی ہے اس کے جسم کا ایک حصہ بھی باقی نہیں رہا ہے اس طرح کا حادثہ آیا ہے اور اس کے بعد جن لوگوں نے آج یہاں پر پہنچ کر ڈی سی آفیس کو میموریڈم دیا جو ان کے چاہنے والے تھے ان کی حق میں یہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد اس پی کو بھی انہوں نے جا کر میموریڈم دیا اور اس پی نے اشواسن دیا ڈی سی نے بھی اشواسن دیا کہ جل سے جل ہم اس کاروائی کو اور اس کی جانچ کو ہم پہنچیں گے اور جو بھی مجرم ہوگا اسے فوراں پکڑ کر اسے سزا دی جائے گی اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان حادثوں کو دیکھنے کے بعد انسان کا دل ڈہل جاتا ہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ایسے حادثوں کو روکنے کی کوشش کریں کیونکہ یہی ایک انسانیت کی اور سب سے بڑا انسانیت کا مذہب یہی ہے آئیے دیکھتے ہیں سب سے بڑا انسانیت کی سلام علیکم آج ہم دلگان بسٹری کمیشنر آفیس میں ہمارے فیروز بھائی جو ہمارے اکتہ فورلیشن کے عددیش بھی تھے اور ایک ہمارے کمیونٹی کے بہت بڑے سماس سیدک بھی تھے اور بہت اچھے انسان تھے سب لوگوں کمیونٹی کے لئے کی چلنے والے آج دو اکتوبر کو جو ہم نے دیکھا بہت تکلیف بہت دکھ ہو رہا ہے ایک ایسے میک انسان کو ایکسری میں بول کے میڈیا مچھرا جا رہا ہے یہ سرا سرا جھوٹ ہے یہ ایکسری میں ان کی ہتے کی گئے ان کا کھونٹ کیا گیا ہے ایسے بہت دن چلنے والا نہیں ہے کیوں بولے تو جب کھانا پر بھی ہوا تھا ہم نے بھی کامین کے پر بھروسہ کیا تھا اور دیگر شہروں میں جتنے تعلق ہونے بھی جو اچھے اچھے ہوتا 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 اور جو نو جوانوں کے پر ہم چپ بیٹھتے ہیں اب اس کے بار ہم چپ میں بڑھنے کیوں بولے تو بہت سارے لوگ آنے والے تھے تنظیمہ جماعتوں نے مل کر بلہ ہم شہر میں زیادہ آبادی لے گا کر شانتی بھل ہم نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے ہم کو چپ بڑھائی تھے اب ہم چپ بیٹھنے والے میں سے نہیں ہے مائنیڈی ڈپاریمنٹ ہو اٹھا فانڈوشن ہو دیگر سب جماعتوں کے طرف سے آج ہی بولا چاہتا ہوں آج یا دس دن میں اندر ہم نے انصافیاں نہیں ملا چور کو نہیں پکڑا گیا جو جس نے کھون کیا اس کو صحیح مرجین کو نہیں ارشت کیا گیا ہم روڑ پر بائٹ کر اگر ہو رک میں اگر دلٹس میں بڑھا کریں گے اور ہمارے جتنے بھی تنظیمہ جماعتوں نے کہا ہے کہ اپوا سکتے گرہ کرنے کی بھی چیتا ہونے رہے ہیں چیتا ہونے نہیں ہے ہم ایک آئیلانڈ کرنے جا رہے ہیں انکلاب 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 اسلام علیکم میں عرفان ڈالی گوٹی آج ہم دلگام دیسی ساب کو میمورانڈم دینے کے لئے آئے ہیں سیروز بڑھگامی ساب کے مرڈر کے سلسلے میں جو شنکیشور چکوڑی ہائیوے پہ جو دو دن پہلے جو کار چلا کر انکا مرڈر کیا گیا ہے یہ پری پلان مرڈر ہے اور اس کے لئے پولیس ایک چھوٹا آنسر دیکھیں یہ ایکسیڈنٹ ہے بول کر اپنی ذمہ داری سے باجو نہیں ہو سکتی ہم پورے اکھا فانڈیشن سے اور پورے جللہ میں جتنے بھی انکے چانے والے ہیں وہ ایک اچھے سوشل ورکر تھے اور ان کا کام ہم نے دیکھا ہے پولٹیکلی ان کے خلاف بہت طرح انٹی لوگ تھے تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر انکا مرڈر کر کیا ہے انہوں نے اور جو حالات وہاں پہ گاڑی جلتے وقت ایک ڈیزیل گاڑی کتنی حد تک جل سکتی ہے اور آدمی کتنے حد تک جل سکتا ہے گاڑی کے اندر اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ پولیس بھی سمجھتی ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ پولٹیکل مرڈر ہے اس کے لیے ہم ڈیزی صاحب کو آج جو میمور اڈیم دیئے ہیں ہمیں اس کے اندر اس آئی ٹی کی انکوائری چاہیے سپیشل ٹیم اس کے لیے ایک اپوائنٹ کی جائے گورنمنٹ کے طرف سے اور شنکے شوہر چکوڑی کے جو ایم ایل اے ہیں وہ بھی اس میں اپنا لیٹر دیں گے اور ڈسٹرک مینیسٹر صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ پر کے اندر اس آئی ٹی کی انکوائری ہو ہوا ہے ان کو انصاف ملے ان کے روح کو سکون ملے اتنی ہم کوشش کریں ان کے پورے فیملی کو بھی انصاف ملے گا اور ہم آخر تک ان کے فیملی کے ساتھ رہیں گے اس پورے کی پورے کیس کی جو روپ ریشہ ہے سمجھ کر اس کے اندر ہم پورا دھیان رکھتر آخر تک جب تک ان کلپریٹس کو سزا نہیں ملتی ہم ان کا ساتھ دیں گے ہمارے جو ساتھی کا مڈر ہوا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کو انصاف دلائے ان کے فیملی کو انصاف دلائے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انصاف دلائے کل قیامت کے دن ہماری سب کی پوچھ ہوگی کہ ہم لوگوں نے اس مقام پر اگر ان کے لئے آواز نہیں اٹھایا تو ہماری سب کی بھی پوچھ ہوگی انشاءاللہ میں سبھی عوام سے ایک درخوص کرتا ہوں گلتیجہ کرتا ہوں کہ سبھی عوام ان کا ساتھ دیں اور ان کی پوری فیملی کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کو ایک انصاف دلائے اسلام علیکم میں آزر مجھے اور اکتہ پونڈیشن فاؤنڈر بات کر رہا ہوں یہ جو حاصلہ بھائی کے ساتھ بہت گلت ہوا ہے جو ہمیں کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے اور ایک بھی گھگر ہو رہا ہے ہمیں اپاس ستھے گرہ چکوڑی میں ایکشن نہیں لیا تھا ہمیں بیٹنے کی انتظام میں تیاری میں رہیں گے سب جنہیں مول کے اکتہ پونڈیشن کی ٹیم ہو چاہنے مارے کاؤنگریس مناری ٹیم ہو چاہنے والے سب جنہیں سی گھجیار سب لوگ آ پہ 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 انشاءالکہ ٹھیک ہے ہمیں 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 مڑھتے بھی سکتے آئے خبروں کو پرائیم نیوز انڈیا پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو کلک کیجئے لائک اور شیئر کرنا ہو نہ بھولیے